دو ججز نے اس سے لا تعلقی کا فیصلہ کیا تو سات عراقین پر مرسمل بینچ بنا جب سات بیٹھے تو اس پہ سے پھر دو نے کہا اور اپنی رائے دے کر کہا اور اپنی رائے ریکارڈ پر لا کر کہا اور اس کے بعد وہ اس بینچ سے الگ ہو گئے اس کے بعد پانچ ججز پر مرسمل بینچ بیٹھا اور ایک ایسا فیصلہ آیا کہ پوری قوم کو بھی ابحام میں مبتلا کیا سیاستدان بھی سیاستی جماعتیں بھی سب کو ابحام میں مبتلا کر دیا یہ بھی کہا کہ یہ فیصلہ تین اور دو کا ہے یعنی تین کی اکثریت کے ساتھ ہے دو نے اختلاف کیا اس سے اور پھر یہ بھی کہا کہ ان دو ججوں کے رائے اس میں شامل ہیں اگر دو ججوں کے رائے اس میں شامل ہیں تو پھر فیصلہ تین اور دو کے فرق سے نہیں ہے بلکہ پھر یہ فیصلہ چار اور تین کے فرق کے ساتھ ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے سو موٹو کے خلاف ہو گیا ہے اور اب وہ کیس دوبارہ چیف جسٹس صاحب مصر ہیں اس بات پر بزید ہیں کہ میں نے اس کو ہر قیمت پر سننا ہے چنانچہ پانچ کا بینچ اس وقت دوسرے راؤنڈ میں اب تین تک محدود ہو گیا ہے مزید دو ججوں نے بھی اس پہ بیٹے سے انکار کر دیا اس کے باوجود چیف جسٹس صاحب مصر ہیں اور اس میں ایک ایسا جج بھی ہے کہ جس نے اسی بینچ سے ایک دفعہ لا تعلقی کا اعلان کیا اور آخر میں آ کر پھر چیف جسٹس صاحب نے اس کو دوبارہ بیٹے میں بٹا دیا اب ایسی صورتحال میں سیاستان اور پارلمنٹ عوام کیا رائے قائم کریں ہماری نظر میں سپریم کورٹ اور اس کا جو موجودہ بینچ ہے دو سوگوں میں انتخابات کی تاریخ کے مصرے پر از خود نوٹس کہ اس مقدمے میں واضح طور پر فریق کا قدار ادا کر رہا ہے اور ظاہر ہے ہمیں اب اس عدارت پر کوئی اعتماد نہیں رہا ہے چیف جسٹس صاحب ہوں یا ان کے ساتھ شریک ایکار دو محترم ججز ان کی جانب درانہ روش نے سپریم کورٹ کو تقسیم کر دیا ہے حیرت اس بات پر ہے کہ عدارت عزمہ پاکستان کا انتہائی قابل قدر اور بلندتبہ ادارہ ہے لیکن چند ججز جو واضح طور پر عمران خان کو ریلیف دیانا چاہتے ہیں ان کی پارٹی کے موقف کو ہر قیمت پر جتوانا چاہتے ہیں وہ جو ڈیمان کرے اس کو پورا کرنے کیلئے انہوں نے اپنی تمام تبانائیاں وقف کی ہوئی ہیں ایسی صورت میں انہوں نے سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کو گوارہ کیا ہے لیکن اپنے جس کو وہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اس سے وہ دستوردار نہیں ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پر بھی چیف جسٹس کو اور ان کے دو مرفقہ کو اب اس کیس سے دستوردار ہو جالا چاہیے اور اس معاملے کو ختم کر دیارا چاہیے چیف جسٹس صاحب ہمیں نصیحت بھی کر رہے ہیں کہ آپ مل بیٹھ کر تے کریں مرنہ پھر ہم تے کریں گے ہمیں آپ مل بیٹھ کر بیٹھنے کی بات کرتے ہیں اور خود آپ نے اپنا کوٹ جو ہے اس کو تقسیم کر دیا توڑ پورٹ کا شکار بنا دیا ہے کس کے ساتھ ہم بیٹھے ایک مجرم کے ساتھ جس کو دھانتی کے ذریعے لائے گیا تھا اگر آپ واقعی قوم کو انصاف دینا چاہتے ہیں تو جس وقت تمام سیاسی جماعت ہیں سپریم کورٹ کے سامنے پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن پر ادمی اعتماد کر کے آٹھ اگست کو مظاہرہ کر رہے تھے اس وقت آپ نے سو موٹو کیوں نہیں لیا اس پر چکے دھانتی پر کیوں نہیں لیا ہم نے پندرہ میلین مارچ کیے اسلام آباد میں آزادی مارچ کیا لاکھوں انسان اس پر شریف ہوتے تھے آپ کو تو جنگ تک بھی نہیں رہیں گی آپ کو تو احساس تک ہی نہیں ہوا اور ایک متنازعہ الیکشن کی بنیاد پر ایک بروری ایجنڈے کا حامل وہ ہم پر مسلط رہا اور اس دھاندی کے دو بڑے مجرم آج بھی دندنا دے پھر رہے ہیں آج بھی ان کے خلاف آپ کو اسو نوٹس نہیں لے رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ریکارڈ کی اوپر ہیں اور اس کا احساس سب کو ہے ووٹ ووٹر کا بنیادی حق ہے لیکن اگر کہیں کسی کا کوئی ووٹر اپنے ووٹ کے حق سے محروم ہو جائے یا کسی علاقے میں جزوی طور پر ایسا واقعہ علماء ہو جائے کہ جہاں مرد ہوں یا خواتین وہ الیکشن میں ووٹ دینے کے حق سے محروم ہو جائیں تو اس پر تو ظاہر ہے کہ اگر عدارت جو ہے وہ اس آپشن کو لیتی ہے کہ وہ اس خود نوٹس لے لے لیکن مجموعی طور پر پورے صوبے یا پورے ملک پر انتخابات کرانا اس کی تاریخ کا تعین کرنا یہ تو الیکشن کمیشن کا انتظامی اختیار ہے کس طرح آپ کسی ایک ادارے کی انتظامی اختیار پر قبضہ کر رہے ہیں اور اس کو اپنے انتظامی اختیارات سے روک رہے ہیں شیڈول دینا اور الیکشن دینا یہ سارا الیکشن کمیشن کا انتظامی مسئلہ ہے اس کا آئینی اختیار ہے اور اس کے آئینی اختیار پر عدارت کو اس طریقے سے جھپٹنے کے جورت نہیں کرنے چاہیے ہم اب بھی تبارہ اس بات کا یادہ کرتے ہیں کہ سو موٹو کیس چار سات پانچ اور چار سو مصرد ہو چکا ہے چار اور تین سے مصرد ہو چکا ہے لہذا اس پر دوبارہ سمات کیا اب کوئی حیثیت نہیں ہے نہیں اور ہم ادمی اعتماد کرتے ہیں موجودہ بینچ پر اور سپریم کورٹ کی چیل جسر پر ان کے دونوں رفقہ پر اور عجیب بات یہ ہے کہ آج کہا جا رہا ہے کہ آئین کا تقاضہ ہے کہ نووے دن کے اندر اندر یہ آئین کا تقاضہ اس دن کیوں نہیں تھا جب یہی سپریم کورٹ ایک آمر جنرل مشرف کو تین سال میں الیکشن کرانے کا اجازت دے رہا تھا تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ہمیں دیکھنا ہے یہ بھی دیکھیں کہ مردم شماری ہو رہی ہے اور اس وقت پوری ملک میں مردم شماری ہو رہی ہے مردم شماری کے بعد نئے ووٹر لسٹ بننا ہے نئے ووٹر لسٹ کے بعد نئے حلقہ بندیاں ہونی ہیں یہ عجیب ہوگا کہ ایک ملک کے اندر تین مہینے یا چار مہینے پہلے جن لوگوں کو ووٹ کا حق دیا جائے گا دو تین مہینے کے بعد نئے ووٹر جو ہے وہ آج اس الیکشن میں حصان نہیں دے سکیں گے اور پھر آپ خود سوچیں کہ اگر اس دوران میں کوئی زمدی الیکشن آ گیا تو وہ الیکشن کہاں سے لڑے گا وہ تو حلقہ بندیاں وضل چکے ہوں گی اور پھر دیکھئے ایک سیاسی لحاظ سے ہم نے ملک کو ایک رکھنا ہے ملک کو ایک رکھنے کے لیے سن سنتالیس سے ہم نے یہ وطیرہ رکھا ہوا ہے کہ الیکشن سب ایک دن پہ ہوتے ہیں ورنہ پاکستان میں اگر کل پنجاب میں ایک اکثریت آ جائے تو پنجاب میں اکثریت آنے کے بعد تو اگلے الیکشن میں قومی سمجھ میں اسی پارٹی کے حکومت آئے گی پھر تین سب میں مقابلہ ایک سبے گی یہ حادثات ہوتے ہیں اسی طریقے سے یعین کا سہارہ لے کر اس میں عقل حکمت کو بھی کوئی دخل ملنا چاہیے ملکی مفات کو ریاست کو ان کے بقاہ کو کیا ہمیں بنگلدیش اور ملک ٹوٹنے کا حادث سب گل گیا ہے ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے وہ حادثہ اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ الیکشن ہوئے اور الیکشن کے نتائج کے بارے میں پھر کیانت آئے کیانت آئے سامنے آئے تو آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ احتیاط سے کام لیا جائے زد نہ کی جائے فریق بن کر کردار نہ آزا کیا جائے سپریم کورٹ کو متحد رہنے دیا جائے سپریم کورٹ کو غیر جائردار رہنے دیا جائے اور ملک پہ اپنے لئے مشکلات نہ پیدا کریں تو یہ ہماری ایک بڑی واضح موقف ہے ہم عمران خان کے ساتھ الیکشن کے تاریخ کے تائیون کے حوالے سے کسی قسم کے مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے اور نہیں ہم ایسے مجرموں کے ساتھ ڈائلات کرنا چاہیں گے اس حوالے سے بھی جمعیت علمہ السلام کے بعد بڑھو واضح ہے